ہلو دوستو آپ لوگوں کا میرے چینل میں بہت بہت سواغت ہے تو آج ہم بنائیں گے مٹر آلو کی رسے دار سبجی تو چلی شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو تڑکہ لگا لینا ہے جیرہ کا اور یہ جو سبجی ہے اس کو آپ بہت اچھا لگتا ہے اس کو آپ چاہے تو پراتھا کے ساتھ پوڑی کے ساتھ کھائیے اور یہ بنانے میں اتنا ہی آسان ہے کہ کیا بھت ہوں میں آپ کو تو دیکھیں مرچی کا ہم تڑکہ لگا لی ہوں میں اور اب ہم اس میں کیا کریں گے لیسون ڈالیں گے اور جیسے ہم سبجیاں بناتے ہیں ویسی بنے گا بس تھوڑا سا اس میں بنانے کے طریقہ الگ ہے پیاس جال کے ہم پیاس کو فرائی کر لیتے ہیں پیاس کو لال ہونے تک ہم کو تھوڑا سا اس کو بھوننا ہے اور یہ سبجی واقعی میں اتنے اچھی لگتی ہے خاص کا ٹھنڈ کے دنوں میں کیونکہ ہرے مطر ہم کو بہت ملتے ہیں اور آج کل جو نیانے آلو آ رہے ہیں اس کا تیسٹ بہت اچھا لگتا ہے تو پیاس کو اچھے طرح سے ہم کو بھون لینا ہے اور اب ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑی سی کشتوری میتھی یہ دیکھی میں ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا اس کو اور ہم کو بھون لینا ہے اور ہم اب اس میں جو ہرہ مطر ہوتا ہے اس کو میں کیا کری ہوں مکسی میں ہلکا سا گرائنڈ کر لی ہوں دردرہ دردرہ گرائنڈ کری ہوں اس کا جو تیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اس میں اور اس کو اس پرکار سے اگر آپ دردرہ پیس کے ڈالیں گے تو اس کا تیسٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا بھون لینا ہے اچھے سے جیسا کہ میں بھون رہی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا مطلب بھوننے سے اس کا جو کیا بھولتے ہیں یہ جلدی پک جاتا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے مسالہ اٹ کریں گے تو دھنیا پاورڈر تھوڑا سا گرم مسالہ مسالہ ملانے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا سا محلدی ڈالیں گے اور اس کو ہم چمچ سے اچھی طرح چلائیں گے اور یہ دیکھیں تھوڑا سا اس میں لال مرچ اور کشپری لال مرچ پاورڈر بھی ڈالیں گے اور اس کو چمچ سے اچھی طرح سے چلائیں گے یعنی مسالہ کو بھونیں گے مطر کے ساتھ یہ بھاکے میں اس کو آپ ایک پر ٹائے کر کے دیکھیں گے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور سوادہ نسار نمک بھی اس کا جو ٹیسٹ ٹیمٹر ڈالنے سے بہت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ جب اچھی طرح سے پک جائے گا تو ہم اس میں پکنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ٹیمٹر جسے ہم سممان سبجی بناتے ہیں نا ویسے ہم کو یہ بنانا ہے کوئی وشیش ہے نہیں اس کا بس اس کا بنانے کا تھوڑا سا طریقہ جو ہے الگ ہے اور یہ بھی ٹیمٹر بھی اچھے طرح سے جب پک جائے گا یہ دیکھیں اس کو چلا دے جانا ہے برابر تو اس کو ہم کو ڈھک دینا ہے اور ڈھک کہیں پکانا ہے یہ بہت جلدی بن جاتا ہے کبھی اگر کوئی سبجی نہ رہے تو اس پرکار کے سبجی ہم کو میں تو بناتی ہوں ہمیشہ اور کیونکہ اس کو ہم گرم گرم چاول کے ساتھ چاہ پراتھا کے ساتھ کیسے بھی کھا سکتے ہیں بہت اچھے لگتا ہے اور کبھی کبھی تو ہم ایسے ہی کھا لیتے ہیں اور اس میں ہم کو تھوڑا سا ملانا ہے اُبلا ہوا آلو میں پہلے سا آلو کو بھال کے رکھی تھی تو ایک پرکار کے یہ چاہ ٹیپ کھلگتا ہے تو بہت ہی اچھا اور چونکہ یہ رزدار رہتا ہے ہلکا سا تو یہ ہم کو اس میں کچھ اور ویشیس چیز کی ضرورتی نہیں پڑتی ہے ہم اس کو کھانے میں تو کیا بہتا ہوں میں آپ کو بہت ہی ٹیسٹی یہ دیکھیں اس پرکار سے ہم کو پورا اچھیتا سے بول لینا ہے اور اس میں ہم اب ایٹ کریں گے اپنے عشق تنسار پانی جتنا آپ کو گاڑھا یا پتلا جیسے بھی چاہیے اس پرکار سے ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے چلاتے جائیں گے چلانے چلاتے جائیں گے اور یہ تھوڑ دیر میں اگر اُبال آ جائے گا تو اب یہ بن کر تیار ہے یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا ساور پانی کو گاڑھا لگا تو میں تھوڑا ساور پانی اس میں ایٹ کر رہی ہوں کیا کرتا ہے جو آلو ہے وہ پانی کو سوک لیتا ہے اس لئے میں پانی تھوڑا ملانا پڑا یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ بن کر تیار ہو گیا سندر دیکھ رہا ہے کلر اور اس کا جو خوشبو ہے پورے گھر میں فیل چکا ہے تو سب لوگ پوچھ رہے ہیں کون سی سبجی بن رہی ہے اس پرکار سے تو یہ بن کر سبجی جو ہے مٹر آلو کی رسدار سبجی بن کر تیار ہو گئی تو اب ہم اس کو تھوڑا سا ایک خوبال آنے تک اس کو اورو کریں گے اور اس میں ہم دھنیا سے اس کو دھنیا پتھی ڈال کر اس کو سندر سا سچا دیں گے تو یہ رہا آلو مٹر کی رسدار سبجی تو ایک بار آپ اس کو جرور ٹائی کریے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو میرا بنانے کا طریقہ کیسا لگا اور کمنٹس کر کے جرور بتائیے گا جو میرے نئے سبسکرائبر ہیں وہ بھی جرور اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور لائک بھی کریں لائک کرنے سے بہت اچھا لگتا ہے بہت خوشی ملتی ہے تو یہ رہا یہ دیکھیں میں سرو کر کے بتا رہی ہوں پھر ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ نے مجھے اتنا قمدی سمجھ دیا اس کے لئے بہت بہت دھنیواد اور آپ بھی ایک بار اس پرکار سے بنا کے دیکھے گا اور بتائیے گا آپ کو میرا بنانے طریقہ کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا اور یہ جو مطر آلو کی رزدار سبجی ہے واقعے میں بہت ہی تیسٹی بنا ہے اور بہت ہی تیسٹی لگتا ہے تو ایک بار میں پھر سے آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ نے مجھے بہت سمجھ دیا اس کے لئے بہت بہت آپ کا دھنیواد اور ہم پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئے کچھ ریسیپی کے ساتھ نئے کچھ طریقوں کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد تھنک یو جے جوہار موسیقی موسیقی موسیقی